بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہر آدمی کا اپنا سی وی ہے اپنا ایج ہے اپنا ایجوکیشن ہے یعنی کہ ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے تو میں اس ویڈیو کے ذریعے کوشش کروں گا کہ تمام لوگ ایڈریس ہو جائیں اگر سپیسیفک کرنا ہو الگ سے بات کرنی ہو تو وہ کانسلنگ آپ بک کروا سکتے ہیں پھر ہم ون ٹو ون بات کر سکتے ہیں لیکن فیلال جو ہے آپ نے اس کو ایزت جامہ ایک ویڈیو لینا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کینیڈا میں ہم کہاں اپلائے کریں کون کہاں اپلائے کرے اور اس کے علاوہ کون کہاں اپلائے نہیں کرے اس کو پھر نہیں کرنا چاہیے ٹائمز آیا ہوگا کیونکہ یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ کنسلٹنٹ آپ کو شاید نہیں بتائے گا یہ جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آتی ہیں یا ایکسپرینس سے آتی ہیں اور ریزلٹ سے آتی ہیں جو ریزلٹ ہمارے پاس ہیں تو وہ اس کو میں نے نچوڑ کے بنائے ہوا ہے تو جو میں یہ کوئی یہ نہیں کر رہا کہ میں کوئی کینیڈا اور سی اے کو لکھ کے بیٹھا باؤں تو یہاں سمجھے گا بات کو سب سے پہلے جو آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے ریزلٹ زیادہ آ رہا ہے کیونکہ ہم جو اپلائے کر رہے ہیں اسٹم کام کر رہے ہیں تو کہیں سے ریزلٹ زیادہ اور کہیں سے کم اور کہیں سے ایوری جا رہا ہے زیادہ جو آ رہا ہے وہ اٹلانٹک کیا حصہ ہے جہاں سے آ رہا ہے اور اٹلانٹک کے پائلٹ پروگرام سسٹم جل رہے ہیں وہ اچھا ریزلٹ دے رہے ہیں اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ کس صوبے کے اندر ہم ٹارگٹ کریں کہ ہمارا بھی نام آ سکتا ہے تو آپ کو میں مشورت دوں گا کہ آپ نیو فاؤنڈ لینڈ کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ون آپ پرنس ایڈ ورڈے میں کر سکتے ہیں یہ دوسرے ٹک لگا لیجئے اور اس کے علاوہ نوہ سکوشیا جو ہے یہ بھی آپ کی ٹارگٹ بیا سکتا ہے یہ تینوں جو ہیں یہ بہت بہترین رہیں گے آپ کے لئے اگر آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں باقی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے جو پروفائل وہ کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجئے گا لیکن یہ تینز جو ہیں یہ بہت اچھے تھے اچھا اس میں ایک مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ آپ لوگ پی آر کے لیے یوز کرتے ہیں بکوز ان کا پروسس ایزی اور فاسٹ ہے تو وہاں پر جو ہے آپ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے یا رہیں گے کیونکہ زیادہ تر کینیڈا کا اگر پورا میپ کو آپ سمجھیں گے تو نوہ سکوشیا پرنس ایڈبرڈ آئی لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ کے اندر لوگ کم رہنا چاہتے ہیں کم رہنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جہاں پر بھی آپ کو کوئی اگر سپانسر کر رہا ہے آپ کو ویزے دے رہا ہے تو اس کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے پاکستانی ویسے ہی جو ہے نا وہ اترتے ہی بھاگنے میں مشہور ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ پی آر لیتے ہی بھاگنے ہو جائیں ہم لوگ بہت بدنام اس ماملے میں لیکن بہرحال آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو ایلبرٹا کو جائیے گا ایلبرٹا بہت زبردست ریزل دے رہا ہے اس ٹھیک ہے ہم کو ایلبرٹا کو ٹاپ پہ رکھیے گا اور ایلبرٹا کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ کیوں آپ اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کروایا گیا ہم نے ایلبرٹا کی طرف جب ریکویسٹ بھیجی تو ایلبرٹا سے بڑا پوزیٹیو رسپونس آیا کن لوگوں کا رسپونس اچھا آیا بی کرٹیگر رسپونس بہت اچھا آیا یعنی کیا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ اب جو میں جن سے بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کلینر ہیں ہم تو ڈش واشر ہیں ہم تو پیکنگ والے ہیں ہم تو پلمبر ہیں میسن ہیں کارپینٹر ہیں پینٹر ہیں اور بغیرہ 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 تو ہمارے لئے کیا حکم ہے آپ کے لئے البرٹا بیسٹ ہے بجائے کہ آپ جرنل میں جرنل تو کبھی مانتا ہی نہیں ہوں جرنل کبھی اپلائے مت کرنا ہمیشہ سپیسیفک اپلائے کرنا کیونکہ یہاں پر جو نا آپ سنتے ہیں نا کہ میں بڑے ٹائم سے اپلائے کر رہا ہوں میرا تو ہوا ہی نہیں تو آپ نے کہاں اپلائے کیا ٹارگٹ کیا تھا آپ کا آپ نے اپنے آپ کو ہاں کیوں رکھا اور اگر البرٹا ہے تو البرٹا میں کس طریقے سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے لیکن البرٹا پتہ تو لگ جانا ہے کہ پوائنٹ کیا ہے آپ کا آپ کی سی وی کائنیڈین بیس ہونی چاہیے آپ کو کور لیٹر ٹھیک ہونا چاہیے اس کے اندر میں دیکھیں ہیڈ بتا رہا ہوں جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ایس ای او کا شامل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کی پوائنٹس کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہی تمام لوازمات کو آپ ملاتے ہیں دیکھیں جو خواتین ہیں وہ جانتی ہیں وہ بتائیں گے آپ کو یہ جو کھانا بنتا ہے ایسے نہیں بن جاتا کہ آپ نے اپنی دیش کی مرگی ڈالی اور وہ پک گئی تو ذائقہ جارا گئی ذائقہ بنانا پڑتا ہے اگر آپ کو اس کی خوشبو آتی ہے نا امپلائر کو جب آپ کی خوشبو آتی ہے تو وہ آئی گی تو اگر آپ صرف مرگی ڈال دیں گے تو کیا ہوا ہے اس کا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ادھر لائے گا تو لہٰذا تھوڑا سا آپ کو مسالہ ڈالنا پڑے گا ایس ای او کا مسالہ کی پوائنٹس کا مسالہ یہ تمام کرنا پڑے گا اور پاکستانی تو ایسے بھی کھانے میں مشہور ہیں آپ کو کھانا پوری دنیا میں مشہور ہے اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اس میں رن آئی پی بھی شامل ہو جاتا ہے جہاں پر آپ کو لیمیا چاہیے ہی نہیں کیا پیاری بات ہے آپ کو لیمیا چاہیے ہی نہیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ میرے تعلق تو ہیلتھ کیئر سے ہے ہسپیٹل کے کام کرتا ہوں کوئی ٹیکنیشن ہوں لیب آٹری میں ہوں نرس ہوں وغیرہ 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 جو بھی آپ جانتے ہیں ہسپیٹل کی پوری کہانی کو ہر ارکی کو اگر اس کے حساب سے آپ کام کرنے والے لوگ ہیں تو بریڈش کولمبیا بریڈش کولمبیا سب سے بیسٹ پڑے گا بریڈش کولمبیا میں آپ اس کو اپنا رکھئے گا تو وہاں پر ہیلتھ کیئر کے لیے بہت زیادہ اپرچنیٹیز ہیں اور آپ کو اپنا رکھئے گا اس میں میں درمیان میں ایک بات آپ کو باڑھ ڈال دوں اور وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کہاں پر اپلائے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اپلائے تو ہر جگہ کرنا چاہیے پہلے بات تو یہ ہے جہاں نہیں کرنا چاہیے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے اگر وہ وجہ آپ مٹا دیں تو پھر کرنا چاہیے ایسا فار ایزامپل آپ کو کیو بیک کیو بیک کے اندر آپ کو کرنا چاہیے لیکن کون لوگ کریں کیو بیک کو ٹارگٹ کون کریں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو لوگ دیکھیں جتنی بھی آپ بول دیجئے جتنا بھی آپ بول لیں میں جانتا ہوں کیو بیک کو آپ بھی جانتے ہیں کیو بیک کو ٹھیک ہے نا آپ جرنل ریویو لے سکتے ہیں وہاں پر فرنچ کو فوقیت حاصل ہے اور یہ آج سے نہیں ہے شروع سے ہے ٹھیک ہے وہاں پر فرنچ بولنے والے کی اہمیت ہے اس لیے اگر آپ لوگ فرنچ سے نابلد ہیں یا سیکھنا ہی نہیں چاہتے یا نفرت کرتے ہیں تو آپ کیو بیک کو ٹارگٹ ہی نہ کریں چھوڑ دیں چھوڑ ختم کریں اس کو مسئلے کو ٹھیک ہے اور اگر آپ فرنچ میں لیول ون کر لیتے ہیں لیول ٹو کر لیتے ہیں یا آپ شوق رکھتے ہیں یا آپ کو فرنچ آتی ہے تو کیو بیک سے اچھا کوئی صوبہ پھر آپ کے لیے ہو نہیں سکتا رہنے کے لیے بھی اور اپلائے کرنے کے لیے بھی یہ میری بات حد رکھیے گا اب اس کے اندرہ آپ ایک بات کرتے ہیں کہ جی اگر مجھے ورک ویزا مل جائے اگر میں نے پی این پر اپلائی نہیں کیا ورک ویزا اپلائی کیا تو کیا میری فیملی جائے گی جی بلکل آپ کی فیملی جائے گی اور جانی چاہیے اور ان تمام لوگوں سے نہ کہتا ہوں کہ فیملی جائے گی یہ ایک اور ایک بات ہے لیکن میں یہ ارز کرتا ہوں کہ بھائی آپ پہلے خود جائیے وہاں پر اپنے حالات کو اور گھر کو چٹ کیجئے ایک عدد گاڑی جو کی قیمت نہیں ہوتی ہے لائسنس کے برابر ہی ہو جاتی ہے آپ گاڑی ارینج کیجئے جب اس قابل آپ ہو جائے نا میں مثال دے رہا ہوں خالی ہے پکڑ مت لینا کہ جب آپ اس قابل ہو جائے نا کہ آپ اپنی گاڑی میں اپنی فیملی کو لینے جائیں ائرپورٹ تو آپ اپنی فیملی کو بلانی جائے یہ میرا سمپل سا ایک جملہ ہے جو میں لوگوں کو وہاں پر کہتا ہوں کینیڈا میں کہ بھائیزان آپ اس قابل ہو گئے ہیں گاڑی آگئی ہے لائسنس آگئے وہ کہتا ہے جی آگئی ہے میں کہتا ہوں جاؤ لے آؤ ان کو پھر ٹھیک ہے یہ سمپل کریں کیونکہ جب آپ اس قابل ہو جاتے ہو نا تو پیچھے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے آپ کے چلیں جی آگے چلتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے نا آج کل بہت لڑکے اور لڑکیاں کر رہے ہیں کام آئی ٹی میں بہت کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اچھا کام کر رہے ہیں فری نانسنگ کر رہے ہیں دباغے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ 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 اچھا کمار رہے ہیں اللہ آپ کی آسانیاں کرے کیونکہ جو پاکستان کے صورتحال ہے جو میں اپنوں کے بلز سن رہا ہوں ایک لڑکی کا میں نے آج انٹریو دیکھا وہ کہتی ہے کہ جی چالیس ہزار میرا بل آیا ہے اتنا تو مجھے کرزہ بھی نہیں ملے گا تو یہ پاکستان کے صورتحال ہے باہر ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ یونٹ کی کمپیرزن دیکھیں گے آپ کے ملک میں اگلے مہینے جو یونٹ ہیں وہ نوی روپیکہ ہو جائے گا یہی یونٹ جو ہے انڈیا میں چھے روپیکہ ہے افغانستان میں چار روپیکہ ہے اور کیا بولتے ہیں بنگلہ دیش میں چھے سات روپیکہ ہے اس طرق سے چل رہا بھائی یہ صورتحال باریتی خراب نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ پاکستان ہمارا اپنا وطن ہے پیار کرتے ہو تو وہ بھی جانا پڑے گا میں کوئی نفر میں تھوڑی بول رہا ہوں پاکستان سے باہر جائیں گے ڈالر کمائیں گے تو پاکستان بھیجیں گے نا ہم نے کہاں بھیجنے پیسے میں اگر ڈالر کماؤں گا تو میرے ڈالر کہاں جائے گا پاکستان ہی آئے گا نا یہ تو نہیں کہ میرا ڈالر جو ہے وہ اسریل چلا جائے گا تو پلیز یہ محبت بشک مت کیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی وزرڈ ویزا وزرڈ ویزا جو ہے اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں جو کہ آج کل اس سال تو بہت ملا ہے ماشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی قائم دائم رہے تو پھر اس کو ورک ویزا میں کرنے کے لیے آپ کے پاس جو معاملہ ہے وہ یہ ہے باہر کام بہت ہے مجھے ایک میں کانسلٹنسی دے رہا تھا ایک کاؤنسلنگ کر رہا تھا تو وہ لڑکا امریکہ سے آیا تھا اس نے مجھے بولا کہ کام اتنا ہے یو ایس ایم ہے کہ میں جب چھٹی کر رہا لگتا تھا وہ میرے ہاں جوڑتا تھا مالک ہے نا کہتا اللہ کا واسطہ ہے دو گھنٹے وار کام کر لو تو کام اتنا ہے باہر امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا کوئی بھی ہو کام بہت ہے لیکن وہاں پہنچنا مسئلہ ہے تو پہنچنے کے لیے چلے جائیے وہاں ورک فورس یہ کمی ہے آپ کو لیں گے آپ کو اس شرط بھی لیں گے کہ آپ کو وہ پری اپروفٹ لینیاں دے دیں آپ کو اس شرط بھی لیں گے آپ کو لینیاں نکالنا پڑے لیکن آپ کو اگر پری اپروفٹ لینیاں مل جاتا ہے تو آرہ سالیس گھنٹے کے اندر آپ کی جاب ہو جاتی ہے اور اگر وہ آپ کی نیم پہ نکالتے ہیں تو اس کے اندر میں کوئی طرح لما چورا ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن اگر آپ ٹارگیٹڈ جگہ پہ کام کر رہے ہیں آپ کو مل جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ کی جاب وہاں پر ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا تعلق جہاں وہ ڈرائیوینگ سے ہے ٹیک ہے نا ڈرائیوئر آپ ڈرائیوینگ کام کرتے ہیں دیکھیں میں اس ویڈیو میں میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے میں حد تک ایک ہی مثال دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیوینگ کے شوپے سے ہیں تو ڈرائیوینگ کے اندر آپ کو ٹورانٹو ہو یا انٹاریو ہو اس قسم کے آپ سرچ کر سکتے ہیں مجھے ان لوگوں کو بتائیں کیونکہ میں یہاں پہ کروا چکا ہوں یہاں پر آپ کو وزرڈ ویزا کے اوپر اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو میں پہلے بھی ویڈیو کر چکا ہوں پھری اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا اگر آپ وزرڈ ویزا پہ گئے ہیں تو آپ یہاں پر ٹریننگ سکول کے اندر ایس ٹی وی کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو ٹرک کی جو ٹریننگ ہے وہ مل جائے گی دو مہینے میکسمم دو مہینے لگیں گے آپ وہاں پر کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے آپ کو لے آئیں بے شک ونکور میں لے آئیں ونکور میں آپ کو اس کے اوپر آرام سے آرام سے جوب مل جائے گی اور آپ اپنی جو ایس ٹی وی ہے بڑی سیلری کے ساتھ وہاں پر آپ شفٹ ہو سکتے ہیں آپ کو فیوچر میں ایک سال کے بعد پی آر مل جائے گی آپ اپنی فیملی کو بلائیے جو لوگ میرے پاس تھے دبائی کے اندر ان لوگوں کو میں نے یہ راستہ دکھایا اس کے اندر اکثر کامیاب ہو گئے جو پاکستان میں ہیں ان کو میں نے راستہ دکھایا اکثر کامیاب ہو گئے آپ لوگ بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بریک اپ کے اندر بتاؤں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں میرا چلتا رہے گا آپ کو میرا رشنہ چلتا رہے گا اس چینل کے توسط سے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے ساتھ ہیں ہم لوگ ہر وہ طریقہ اپنائیں گے ہر وہ محنت کریں گے ہر وہ کوشش کریں گے کہ اس کے ذریعے اب تو مسئلہ صرف یہ نہیں ڈا کہ آپ لوگوں کا شوق ہے جانا اب تو مجبوری ہے بھائی اب تو جانا کھڑے گا اب تو کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے ہمارے لئے کیونکہ ابھی ان سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے بکوز آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے ہمیں یہ کہا جاتے ہیں کہ اور پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے کیا پت آپ کو میں ویڈیو دوں تو پیٹرول مہنگا ہو چکا ہو کیونکہ بہت تیزے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو میرے بھائی پھر آپ لوگ اب شوق نہیں اب مجبوری ہے اب اچھے اچھے جو پوسٹوں پر لوگ تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بھی بھیج دو تو لہٰذا میں بھی آپ سے ہی کہوں گا کہ آپ ابھی سے محنت شروع کر دیں یہ ہمارے لئے ضروری ہے میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لئے ضروری ہے آپ کا بہار جانا پاکستان کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کے جانے سے یہاں پر جو ذرم بادلہ آئے گا وہ آپ کا انام ہوگا پاکستان کے لئے پاکستان کی محبت میں آپ یہ کام کرنا پڑے گا آپ کی فیملی کے لئے فیچر کے لئے سیکیورٹی کے لئے سیفٹی کے لئے یہاں پر یہ نہ ہو کہ لوگ لوگ کو کھانا شروع کر دیں اور نوچنا شروع کر دیں جس طرح کیسے میں نے دیکھا ہے کئی ممالک کے اندر یہ جو نیچے ساؤتھ امریکہ ہے نا یہاں پر جتنی بھی کنٹریز ہیں پرتوگال یورگوئے چلی جو بھی آپ نام لیں یورگوئے یا اگر آپ نام لیں گے تو یہاں پر ایسے ممالک ہیں جہاں پر ٹیورزم تو نہیں ہے لیکن اگر گاڑی کھڑی ہو جائے تو گاڑی کا دروازہ نکالنے کوشش کرتے ہیں گاڑی کا بانٹ نکالنے کوشش کرتے ہیں وہاں پر یہ اللہ کرے کہ ایسا محول پاکستان میں نہ آئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ